بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہ اللہ نے فرمایا یہ دیکھ کچھ اسباق جیڑے وقت نہ گھونی دی وجہ کر کے پچھلے جمعہ رہ گئے ایک دو سبق اہمیٹ ٹچ دے کے اپنی بات گٹوراں گا اللہ دی توفیق نال کہ اُتھے اللہ اکبر جدو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے جا رہے نے اللہ نے فرمایا میرے یوسف دوڑ انہیں برائی دی دعوت دیتی ہے زلیخانے عزیز مصر دی گھر والی اوڈا نہ زلیخانے لوگ کہیں دے چلو کچھ دے نہ ہوئے گا نہ لیکن یہ زلیخان پرماننٹ کسے روایت اندر نہ آ نہیں لوگ آخر کو عورت ہے کچھ کچھ دے نام ہے نہ اوڈا عزیز عمرات العزیز قرآن نے کیا ہے کہ عزیز مصر دی گھر والی عزیز دی گھر والی توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے جا رہے نے دوڑے جا رہے نے اور کہندے کی نے فرما دے نے قَالَ مَعَاذَ اللَّهَ اللہ دی پناہ انی خواف اللہ ادھا ترجمہ بڑھن دے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے نے قَالَ مَعَاذَ اللَّهَ انہو ربی احسن مسوائل انہو لا يفلع الظالمون قرآن نے عجب انداز اختیار گیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے جملیانو اپنا قرآن ہمیشہ ہمیش واسطے بنا دیتا کہندے نے اللہ دی پناہ اللہ نے میں نے اتنی پیاری جگہ تا فرمایئے خووے جو کڑیا تے بادشاہ واندے گھران دے اندر لیا اندہ اتنا پیارا ٹھکانہ اتا فرمایئے انہو ربی او میرا ربی جن نے احسن مسوائل جن نے بہترین میں نو ٹھکانہ اتا فرمایئے رہنے دی جگہ اتا فرمایئے ادھے باوجود بھی میں ظلم کران انہو لا يفلع الظالمون اللہ ظالمان اکدی کام یا بیاں نہیں دے 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 وانگالے تھے آئیے وَلَا قَدْ اَمَّتْ بِي وَا اَمَّ بِي لَوْلَا اَوَّا بُرْحَانَ اور ربی یعنی ظلم خانے ارادہ کر لے آسی حضرت یوسف ارادہ کر لے اگر اللہ دی ترف وبرحان نہ آجان دی دلیل نہ آجان دی یہ دلیل دلیل تو مراد نبوت اگر نبی نہ گھم دیتے ارادہ کر لے جس طریقے نال ان ترجمہ وعدے ہوئے گا کئی بندے کے اندھے نے ارادہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے بھی ہاں ہاں اگر ادامان ارادہ کرنا ہوئے گا پھر اینج کرنا ہوئے گا زلیخ خانے برائی دا برائی نو کرندہ بدی نو کرندہ ارادہ کر لیا زنا کرندہ ارادہ کر لیا حضرت یوسف نے زنا تو بچندہ ارادہ کر لیا اگر ارادہ بھی مانا ہوئے گا اور جنا دوسرا کے جنا اپنے موقف تے ڈٹی رہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے موقف تے ڈٹے رہے اہ دا برا مقصد حضرت او دا برا مقصد برا موقف برا ارادہ حضرت یوسف علیہ السلام دا نیک مقصد نیک ارادہ برائی تو بتنے جس طریقے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ جرہ پریشان ہو گئی آنے اللہ جی پتا نہ چل جائے اجڑا ان محلہ دے اندر او دا بیٹا حضرت موسیٰ چھوٹا جیہ بچہ دے محلہ دے اندر پہنچ گئی آئے دریائے نیل دے سپرد کر دیں دیئے نا اور جناب اتھے اللہ تبارک وطالہ نے انہ دے دل تگریہ کیتا ہنی فرمایا وَاَسْبَعَ فُؤَاد امی موسیٰ فارغا اسے موسیٰ دی امی دے دل تگریہ کر دیتا انکادت لطب دی بی لولا ارابت نا علا قلب ہا موسیٰ دی امی راز اوٹ کر دیں دی اگر اسی دے دل نو تگریہ نہ کر دے دل نو مضبوط نا کر دے پھر راز اوٹ کر دی نا سی اسے تنہ اللہ فرمائے میرے موسیٰ میرے پیارے یوسف ارادات کر لین دے اگر لولا اراب را نا ربی اگر میرے رب دی دلیل نا جان دی یعنی اللہ دے نبی نا ہن دے راد کر لین دے او اگر اللہ دے دل نو تگریہ نہ کر دے انہ راز اوٹ کر دے نا سی نا یہ سی واس دے دے چو جناب اے بار تے مکمل دی نال کچھ اسباق ملینے سبق ملینے اور جناب حضرت یوسف علی سلام دے کسے چون او جڑا کندہ شاہد شاہد من اہلی یعنی عورت زلیخ خان دی کھا زلیخ خان دے گھر دا ہی فرد کوئی بولے آسی کہ کمیز اگر یوسف دا اگو پٹے آئے تے پھر جناب جی زلیخ خان سچی تے یوسف جھوٹ آئے نیوٹ آگر پچھو پٹے آئے تے جناب زلیخ خان جھوٹی تے یوسف سچائے اللہ خو اکبر اللہ اللہ حالانکہ اصول ایک ہے کہ جے دن الزیادتی ہوئی ہوئے انہوں شامل تفتیش کریدہ دے تے زیادتی دے اثار ویکھی دے اگر دوسرا کو اندھانا حضرت یوسف علیہ السلام دی حمایت والا تے پھر انہیں کہنا سی زلیخ خان بکھو برائی ہوئی بھی ایک نہیں ہے انہوں دے تفتیش کرو جانت پرطال کرو پرک کرو لیکن زلیخ خان حمیت سی اگر کاردائی کو فرد سی رہن آس سی وہ بھی حمایت بچ بولیا کہ یوسف علیہ السلام نے قابل تفتیش کر دینے اس بات دلیل جناب حضرت یوسف علیہ السلام جد وکھے آگیا کرتہ پہ چھوپٹے آئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر میں عرض کرنا چاہنا عورت دا ہمیتی بھی جناب یہ عورت نے نام بچا سکیا اصل بات جڑی شہد کسے بندے نوں سمجھا چکی ہوئے کہ جناب فتح سی تقوی دی اور اللہ کو لو ڈرنے دی علا مقائد شیطانی اور اکازی بن نسوانی یعنی شیطان دے مکرہ تو اور نہ دے نہ جھوٹان دے اتے شیطان دے مکرہ تھے اللہ کریم نے فتح تا فرمائیے تے تقوی نوں اللہ تو ڈرنے نوں اللہ تے ڈرنوں اس نوں یعنی تقوی نوں بتا تا فرمائیے اللہ اکبر اس بات نال اتمنان ہو جاند آئے کہ جیڑے لوگ پس پردہ گناہ کر دینے چھپ گناہ کر دینے رب العالمین اللہ اکبر اللہ رب اللہ اکبر انہ لوگ انہ جڑے چھپ گناہ کر دینے اللہ کریم انہ دے گناہ وانہ دنیا دے سامنے صاف باش کر دے جناب باش گاف تا اورتے اللہ باز تا دے دنیا دے سامنے انہ نو ظاہر کر دین دائے جڑے بندے جناب پر دے اللہ کلیاں ہو کے سامنے فرمان دے دنیا دے سامنے انہ دے فاظت کر دے جڑے لوگ کے اللہ دے اللہ دے کلوں ڈر کے گناہ ماں تو بچ دینے اور جڑے بندے چھپ گناہ کر دینے اک نائک دینے انہ دے انہ دی زلط اور رسوائی دنیا دے سامنے آجام دی دے حیدر اکھو بولے عزیز مصر بولے آجام یوسف ارد ارد آز یوسف اس گل نو جانی دے مٹی پائیس گل تے وستغفیری لی زمدی کی انہ کون تیمین الخاطی اور ترو کہندہ تو اپنے گناہ دی موفی مانگ تو ہی غلط اللہ اکبر اللہ اللہ کسی اللہ والے یوسف آرز انحاد دے جمل قال ان معاذ اللہ وَلَا قَد هم مطبی وَهَم بِعَا لَوْ لَا اللہ بُرْعَان رَبِّ ایدہ ترجمہ انج کی تائمہ کہ بڑا شکر لازم ہے تیرا خدا یا نبوت کے دامن پہ دھبانا یا فرشتوں میں غل مرحبا کا ہوا ہے شیعتین میں ایک سوگ سا جھا گیا ہے حیال لے گئی آج بازی جہاں میں مبارک سلامت ہوئی آس مام فرشتوں میں فرشتوں میں ایک ہنی شور سا خور رکھا گئے شیعتین کا کافلہ رو رکھا گئے خدا خدا وند یوسف کو تُو نے بچایا حیاء کا قیاد حر میں بول بالا یوسف اعرض خدا وَالْ اَسْتَغْفِرِي مان تو خالی ہون جن جن نو کہن دے نے اپنیا بیویاں دے عورت پجاری پجابی اندر رن مرید نو کیا جن دے کیا کہن دے اکثر جتنے بڑے بڑے او دے آتے بڑے اچھے او دے اے جناب کاروالیا سرکاران دے لوکا دے حکم جگا دے کاروالیا سرکار دے حکم انہ تے چل دے جناب ان اشار دے چل دے نے بیکھو گال وادے ہو گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام پہ جڑ دا کی تو کسی او دے ظلف داسیر ہو گیا نا او دے فری بندر آگیا سچے بندے نو بے گناہ بندے نو جیل کالدہ پہ اپنی بیوی نو خوش کر نو آستے اللہ جدو واضح ہو گیا گناہ اس دی عورت دا واضح ثبوت میں لگے جنے مپڑے تے ڈورے ڈال لے دی کوش کی تی مصر دیا کرار بولیاں مصر دیا عورت دے گینگ دیا جڑیاں عورت سنے تے پورے گینگ دی سرگنا سینہ دلہ خان جی بنا بریاں عورت دی سرگنا بے حیاء عورت دی حیاء باخت عورت دی سردار سینہ اللہ معاف فرمائے اللہ اکبر انہ نے جدو انہ دیا سہیلیاں بے لیا انہ دیا سہیلیاں یا اور جناب جدو انہ دیا گینگ دیا جناب سہیلیاں نے سریاں زل خان جی کی تائے بولیا عورت قرآن کہند وقال نصوة فی المدینة مرات العزیر تغاوید فتاہ عن نفسی عن نفسی قد شغب آحبا انا نراکا فی اضحن انا لنراها فی ظلال مبیئ کہندیاں کی نے عورتاں کہندیاں مدینے دیا عورتاں کہندیاں نے کہ جناب عزیزے مصر دی گھر والی زل خان نی زل خان تے نو حیاء نہیں آیا وہ لامتے ڈل گئئے وہ لامتے پریفتہ ہو گئئے انہ اپنے واسطے برائی واسطے اپنے مطلب واسطے اوبار دی محبت تیرے تے غالب آگئی محبت اور لوگوں جیڑی محبت غیر اللہ والی نا تے اللہ تے برابر ہو سکتی نا اللہ نالو زیادہ کیوں جی غیر اللہ دی محبت نا رب دے برابر تے نا رب نالو زیادہ ہو سکتی سب تو زیادہ اگر محبت کردہ مومنت اپنے رب نال محبت کردہ اور دوسرا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ اللہ انہ دی قبر جنت باغ بنا دے بڑے عظیم مسنف رائٹر گدرے نے اتنے بڑے مورخ اتنے بڑے جناب رائٹر اور اتنے بڑے محدث اتنے بڑے علامہ قسم دے انسان اونا دی سیرت نبی دی رحمت اللہ 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 مین کتاب جس لائبریری دے اندر موجود نہیں اور لائبریری مکمل نہیں ہزار ہزار جلدہ مالیاں کتاب موجود ہون تنہ جلدہ دی اندر کتاب رحمت اللہ اللہ سیرت نبی تے لکھنے والے علامہ قاضی سلمان او دے چھ جمال بھی نے او دے چھ کمال بھی نے اپنے نام دے مطاب کش کتاب دے اندر چہر بکھیر دی گئے اور نا اس تو پہلے تے نا اس تو بعد تفسیر سوری یوسف دے اندر اے ہو جی کتاب نہیں لکھی گئی او دے اندر فرماد نے محبت دیا تن قسمہ نے تن قسمہ محبت دیا ایک محبت مبنی بر لذت دوسری محبت مبنی بر تمہ لالچ تمہ سمجھ دے ہونا تیسری محبت مبنی بر اخلاص فرما دے کہ جیڑی محبت مبنی بر لذت جلد شروع اندی جلدی ختم ہو جان دی اور جیڑی محبت مبنی بر تمہ مبنی بر لالچ او محبت جیڑی لالچ دے جیڑی محبت دائن حصار او دیر نال شروع اندی کیونکہ چھوٹا بندہ فرار لانا چاند لالچ کرنا چاند او دے اعمال او دیا گل نچ او دے بیٹھن اٹھن تو او دیا حرکات سکنا تو بندے ختم جلد ہو جاندی چھتی ختم ہو جاندی جانی تین کے سما پہلی محبت مبنی بر لذت جلدی شروع اندی جلدی ختم ہو جاندی مبنی بر تمہ مبنی بر لالچ جیڑی لالچ دے محبت مبنی اندی مناصر اندی دیر دیر نال شروع اندی جلد ختم ہو جاندی تیسری محبت مبنی بر اخلاص جیڑی جلدی شروع ہو جاندی سبحان اللہ تی پھر ختم جنت نہیں اندی اندی ختم نہیں اندی دل محبت ہوئی اخلاص مبنی بر اخلاص جلد شروع اندی مومن مومن ہوئی ایک شروع ہوگئی فورا پہلی ملاقات ہوئی فورا پیدا ہوگی محبت اور پھر ختم اندہ نال اندی اللہ سانو اخلاص والی محبت نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش کہ اللہ دل خالص ہوکے مخلص ہوکے رب محبت کر لے اللہ ہر مور چی تیریاں عظمت تاندے فریرے بلند کر دے گا ہر مرحل اندر اللہ کام یابیا تیرا مقدر بنا دے بس ایک کام کر لے اللہ محبت خالص ہو جا محبت اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی ہنجی مصر دیاں ہنجی جناب اور تانے اطراز کیتا ہنجی اطراز اطراؤ نہ دے اطراز دا منشاہ نہیں سی کہ بری کیوں انہیں برائی دا رادہ کیوں کیتا یہ نہیں سی نہ دا مقصد کہ بری کیوں برائی دا رادہ کیوں کیتا نہیں بلکہ بری ساری انہ نے کیا اطراز ایسی نہ دا کہ اپنے کو ہان دا جوڑ دا لب دی اے غلام اے ایڈی امیر ترین عورت ہوگئے ایڈے وڈے ہو دے تے ہوگئے عزیز مسل دی کالوالی وزیر آزم دی کالوالی ہوگئے غلام تے ڈھل گئی بطلب ایسی نہ دا مقصد کو اپنے ہان دا اپنے جوڑ دا لب دی کو بڈا امیر ترین لب دی غلام تے اللہ ایسی نہ دا اطراز جڑیاں کہتی ہیں لیں دو آوی دو فتا آ آ آ لفسی دو انہوں اپنے واس دے جانی برگلان دی رہی غلام قد شغف حب کہ دیا نے انہ لان را ہا تی ظلال مبیل ہسی بیکھنیا تے لوں یعنی باد گمرائی دی انگر یہ انہ دائی تر آ سینہ اللہ اللہ اکبر اللہ 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 میرے بیر گال سمجھ لے ہنی یہ تیک اللف نکتہ ملے آئے جڑی با ایمان عورتیں ایمان والی عورتیں حیاء والی حبا حیاء عورتیں نہ او دی شان اللہ نے بنائی اللہ تعالی نے او دے دے اندر او دے اندر شرم و حیاء پیدا فرما آئے یہ جنا خواہ کوئی بندہ ہو دے شور نہ لوں امارت اندر دولت اندر حسن و جمال اندر عزت اور شورت دے اندر من سب تے عوضے دے اندر جتنا بھی بڑا ہو مگر وہ اپنے شور دے سوا دوسرے بندے ور ایک ندر بیکھنا پساند نہیں کل دی ایک نظر نہیں بیکھ دی جتنا مرضی امیر ہوئے اپنے شوہر دی جھوپڑی کیوں نہ ہوئے غریب تو غریب کیوں نہ ہوئے ہے جی کوئی خوبصورت بھی بے شک نہ ہوئے لیکن انہوں سارے جگ نہ لو شہزادیاں سارے جہاندے شہزادیاں نہ لو زیادہ سونا زیادہ قیمتی زیادہ چنگا انہوں اپنا شہر لگ دی جڑی امان والی عورت حیاء والی عورت اگر حیاء والی ان دی لوگ انہوں پتہ نہیں کی کی بنائی جان دی لوگ آدھی مرضی ہے جو مرضی بنائے ہے اسی دی قرآن نو بننا ہے کہ بول لو بے کن نو بننا ہے قرآن کہن دی قرآن نے بیان فرمائے انہیں حیاء باختہ جو حرکات کی تھی قرآن نے بیان فرمائی ایسی عورت نبی دی بیوی نہیں ہو سکتی ایسی عورت نبی دی بیوی نبی دیاں بیویاں نبی دیاں ماما نبی دیاں بیٹیاں نبی دیاں جناب اے پھوپیاں میرے لڑیاں اللہ نے ایسی پاک بنائی اے محبت پیار نبی دیاں بیویاں تک پیار نبی دیاں بیٹیاں تک پیار نبی دیاں ماما تک اور لوگ ایسی ایسی لڑیاں پاک بنائی کسے بھی میری آنکھ نظر نہیں آئے گی ایک میں اہو جی عورت اہو جی عورت تلاش کرنے واسطے کوئی علم نہیں نالج نہیں کوئی کسے گزم دا مکھی تے مکھی باری آنی کو بندہ غلط کہ گیا چھوٹ بول گیا مغالتہ لگ گیا انہوں یہ مغالتے تے پورا مذہب اور دین بنا لینا نہ سونے گل سمجھ دی اے ویک حیاء والی نبی دیاں اور بیویاں ہوں دیاں نبی دیاں ماما ہوں دیاں نبی دیاں بیٹیاں ہوں دیاں حیاء حضرت نو علیہ السلام تے حضرت لوت علیہ السلام دیاں بیویاں میں اپنے کافر رشتے دارانو اپنے پیکیانو جیڑے کافر تے مشرق انہ دا دین انہ نے نہیں چھڑیا کفر اندر شرق اندر مسلسل رہیاں لیکن حیاء دے لے آدنال انہا دے کریکٹر دے لے آدنال انہا بنے کوئی انگلی کھڑی نہیں کر سکتے ہاں ہاں یہ جیڑی خیانت سی نا خیانت انہا دی ایسی کہ جناب او اپنے پیکیاں دے دین تے مطابق او در چھول مار دیا سن نبی دا اپنے شہر جو نبی سن حضرت لوت حضرت لوت علیہ السلام شرکتے کفرتے رہیاں لیکن انہا دی انہا دے کریکٹر اندر کوئی بندہ انگلی اٹھا سکتا اے جے گال سمجھو مطابق کل سوال کردہ پھرے اے دلیل زیادہ تو زیادہ دینی جڑا علم تو کو رہا ہے انہا اے کہنا ہے کہ جناب ایک انہا دیا بیویاں انہا نے خیانت دا لفظ آیا ہے او خیانت داونا دے کریکٹر جی خیانت نہیں سی کردار سچا سی لیکن انہا دے جو اقاعد سن او پیڑے سن اقاعد دی جناب انہا باتان دی خیانت اے اس واسطے بیان کی تھی گئی کہ ادھر دیا گلہ ادھر جا کے کر دیا سن کہ دین دے لال او اپنے پیکیاں وال چول مار دیا سن جی جی میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا ورنہ نیک اور متقی پرہیزگار عورتیں او جناب او دا شہر جے ہو جا بھی ہوئے ہنجی مارا ہے غریب ہے ہنجی خوبصورت بھی نہیں ہنجی او دے کل مکان بھی نہیں رہنو روٹی بھی پوری نہیں دے سکدا غریب غرب ہے لیکن سارے جگدے شہزادے نالو کاظر ہے جی جی دوسرے بننے ویک سکتی نہیں پسند کرتی نہیں کہ ایک نظر بھر کے ویکھیں ہاں اگر انہ اور تن نفس زنا دی برائی انہ دے نزدیک مسلم اندی تو انہ نے انہ دے جناب کلام دی اندر اصل فیل بد یعنی برے فیل دی طرف یعنی محبت غیر دی برائی تے زور دی جان دا کہ انہ جناب برائی دا ارادہ کیوں کی تا انہ نے کیا اپنے غلام تے ڈل گئی کوئی برابر دا لب دی کوئی جوڑ دا لب دی کہ اس واسطے برائی نہیں سمجھ دیا انہ دے نزدیک برائی ہے یا باختہ جڑیاں عورتہ سنو نا دے نزدیک برائی نہیں سی اس واسطے انہ نے اس بات زور دیتا ہے کہ انہ انہ لن راخ فی غلال مبیل تے تُو رات پٹکی ہوئی کی مطلب اسی تے نو ویکھ نیا عورتہ نیا کہ تُو غلط پاسے لگی ہے کی مطلب رات تو پٹک ایٹی منصب تے ادھے والی ہوگے ایک ماراجہ بندہ لاب لیا ایسی گل جناب جی بھائی اللہ اکبر انہیں سنیاں اے زلیخہ نے سنیاں کہ عورتہ گلنا کر دیا پہیاں نے انہ قرآن کہندہ ہے فَلَمَّا سَمِعَت بِمَقْرِهِنَّ عَرْسَلَتْ لِهِنَّ وَعَاتَدَتْ لَغُنَّ مُتَّقَا وَعَاتَتْ كُلَّ وَاعِدَةٍ مِنْهُمْ سِكِّينَ وَقَالَتْ خُرُجُ عَلَيَّ جو دو بیکھیا نا انہیں گلنا کی تھیانے انہوں دعوت دعوت دا پیغام کال دیتا آؤ سیلیو ویریو آؤ دعوت ہے یہ دوسرے کامرال کے کرنیاں دے بھی کامرال کے کر لیے دعوت اللہ آجو آؤ جناب انہیں دعوت کیتی ہے تے جناب پیغام کلے آئے جو دو جناب آئیاں دسترخان تے بیٹھی آنے انہوں کلیاں کلیاں دے سامنے فروض سجا دیتے گئے نے اور انہوں چھوڑیاں پگڑا دیتیا گئی آنے شکیناں کلی کلی نو چھوڑی پگڑا دیتی گئی فروض کٹ کے کھان جناب او کانٹے اور جناب چمچ اور چھوڑیاں پگڑا دیتیا گئیاں فروض کھان لگیاں نینا فروض کٹ دیا پیا لے ایدرو کہندیے زلہکاں وقالات خروج علیہ انہوں دیکھو لوگ گزرتے سہی حضرت یوسف علیہ السلام گزرے فَلَمَّا وَعَيْنَهُ اَبْبَرْنَهُ جَدْو بِکھیاتے او تے برل گئیاں مصر دیا کراڑیاں نے برل گئیاں بوندل گئیاں کیوں جی لفظ جیڑا بھی بولو ہے جی اونا دے دماغ ہے جی او جناب چکرا گئے اور بیکھ دیا ہی کہندیانے فَلَمَّا چلا بیٹھیاں اور نال کہندیان کینے ہاتھ کٹے ہوئے پتا نہیں یہ در خیالی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے میکھیا تے فوراں کہندیانے وَقُلْ لَقَاشَ لِلَّهُ ساریاں کہندیانے پاکی کے دے واسطے اللہ واسطے مَقَادَ بَشَارًا اے تے بشر ہے ہی نہیں اے بشر کیندیانے بشر نہیں اے تا سونا اے تا عظمت والا کہندیانے joinsنا جناتا دماغ کم نہ کریں کیندیانے بشر نہیں ہو سکتا وہ آپ جو کوڑے ہوں دے رہیں کہندیانے شاید بشر ساڈے وال گئی ہوں دے رہ ہے یہ فاسطہ کہندیانے اڈا سونا ہے جی بشر نہیں ہو سکتا اے تا عظمت والا بشر نہیں ہو سکتا حالانکہ دوریاں نالو فرشتیاں نالو اللہ نے بشر نو زیادہ فضیلت دیتی کیوں جی اللہ نے انسان بشر نو بنایا ہے اور جناب انہا دا دماغ کام نہیں کردہ سی شرک گندگی نجاست انہا دے دماغان دے اندر پڑی ہوئی سی تے فوراں کیندیاں نے نا 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 بشر ہوئی نہیں سکتا جی بشر اندانہ انہا نے سمجھے انہا نے ویکے سن بشر انہا دے شاریاں دے چلنوالے کیوں جی جو میں کیندیاں سن جو میں چاندیاں سن اوے کرنوالے ہیں گندیاں آپ گندے بشر بیکھے انہا نے کیا شاید بشر گندے ہی اندے نے پر اے بشر اے ہو جا بیکھیا ہی نہیں انہا نے پتا ہی نہیں کہ بشر اندہ ہی ہو جا بشر تے بندہ ہی تائیں کیوں جی جتو اے ہو جا ہوئے جی 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 وصلے لے کیندیاں کی لے کیندیاں نہیں وَقُلَّا عَاشَ لِلَّهِ مَا غَذَا مَا غَذَا بَشَرَا اِن عَذَا اِلَّا مَلَكُ الْكَرِيمِ کیندیاں نہیں تے بشر بھی عام بشر تے اے نہیں فرشتہ اے تے فرشتہ بھی اللہ دا بڑا ہی مُکرر اللہ دا قریب بھی کوئی فرشتہ ہے عام فرشتہ بھی نہیں واہ دی واہ ہنی فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ جی جی میرے ویر بشر دا تُو قدی ہن یودیاں چھائیاں دا ہن دادہ نہیں لگایا جے اسے واسطے تے میں اردے کر رہیاں جی 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 انہاں عورتہ نے فوراں عوضہ لگایا نے حضرت یوسف علیہ السلام گدر دے نے رب دا قرآن پڑھئے تے امان تازہ ہو جاوے دوبارہ اتنوں درائیے کہنے یکی لے فَلَمْ بَا رَأَيْنَهُ اکبرنہو وَقَطْعْنَا ایدیہو وَقُلْنَا عَاشَ لِلَّهِ مَا غَاذَ بَشَرًا اِنْ اَنْ 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 اَا اَنْ عَوَذَ خالکن اللہ دی لن تن آنی فی یہ ہو یہ جید بارچ میں نو تانے دے دیا سو میں نو ملامت کر دیا سو یہ ہو یہ ہون نہیں تو انو پتا لگیا اے غلام تے ڈل گئی اے غلام اے ہو جے ہندے نے اپنا حال تو ادا کی ہو گیا ہونا جی 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 میں میرے ویر اے درو ایک ناظرہ غور نال بات نو سنی آجے اور یوسف حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کریم نے اتنا حسن تا فروایا ہے حسن یوسف ہنی پکٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے گے تیرے نام پر مردان جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن کی تیزے یاد آئے یہ میرا لگ مضمون ہے حسن مصطفیٰ دی اندر جو بیان میں کر چکیاں لیکن تت دیواں تھوڑا جا حسن یوسف تم عیسیٰ لد بیزاداری آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری کی مطلب حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن اور دم عیسیٰ اور سارے پیغمبران دیاں ینابوں نہ دے موجزاتوں نہ دیاں چھایاں سفتان اپنی جگہ تے بجانے حسن یوسف دم عیسیٰ لد بیزاداری آنچ خوبہ ہمہ دارند ساریاں خوبیاں اپنی اپنی جگہ تے مگر سوڑے محبوب ہم تو تنہا داری سوڑیاں تیریاں خوبیاں دے اندر کوئی ہور دعا دا سانی نہیں ہے تسی اپنی مثال آپ کہہ دیں وڑے پر آدھا کہہ دیں دیں نا میں نے بڑا افسوس ہندہ ہے اللہ دی قسمیں بڑا دکھ ہندہ ہے کہ ممت مسلمانوں لڑان دی ایک بہت بڑی انگریز دی سازش ہے کہ مسلمانوں کلمہ پڑن والے انہوں آپس اندر لڑائی جاندے اپنے پچھے لائے غلط ملت مسئلے کرے غلط مذہب اجاد کیتا اور مسلمانوں دے خلاف جی ہے کہنے نبی وڑے پر آور گاہ اندہ ہے روڑا پایا اندہ ہے لوگ آدھے سامنے جدو اسی سوال کرنے یا میرے مجمدے اندر دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ سنت اور جناب بریلوی احباب اہلِ تشریح تک موجود اندہ نے میں سارے انہوں سوال کرنا کہ کیا میں جی تو اڈیزوں کو بندہ ہے ہو جا ہے کہ جن نے اپنے اکنہ نال ایسا بندہ سنیا ہوئے یا اکھا نال بیکھیا ہوئے جڑا کہندہ پہ آوے نبی وڑے پر آور گاہ اندہ ہے یہ ہو جاتے جمعینی جڑا نبی نے وڑے پر آور گاہ سمجھے یہ کی اصول عجیب ہیں پیارے نبی حسن اندر چمال اندر کمال اندر موجزات اندر میرے نبی مقام اندر عظمت اندر بلندی اندر میرے نبی اپنی مثال آپ نے ایک اور ڈپ رہا کہ سارے جگدے وڑے بھرا مل جان سارے جگدے اولیاء اللہ مل جان سارے جگدے عظمتہ والے مائی باپ مل جان سارے جگدے انبیاء مل جان سارا جگرال کے بھی سوڑے محمد ورگا نہیں ہو سکتا نہ حسن اندر نہ جمال اندر نہ کمال اندر نہ سیرت اندر نہ صورت اندر نہ ریفت اندر نہ بلندی اندر کوئی مقابلہ کر سکتا پیارے آقا جی اپنی مثال آپ نے اپنی مثال آپ نے پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا جی جی میرے بیر اس سے واسطے تھے میں عرض کرنا چانا اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی انوان جناب اپنی جگہ تلم بھی تفصیل جمال مصطفیٰ اندر آسک دیئے نہ لیکن تھوڑا جا ٹچ دے ہاں کہ رخ مصطفیٰ گئے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بز میں خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں فرمایا اللہ کریم نے میرے پیارے نبی نو اتنا حسین ترین بنایا اور غلام غلام داتانہ دینوالیاں آئین جی غلام غلام کہنے والیاں انہیں کہندیاں کی بھیانے اِلْعَادَ اِلَّا مَلَكُنْ قَرِيمِ غلام غلام دہوالہ دینوالیاں کہندیاں قریم ملک قریم ہے فرشتہ فرشتہ بھی بڑا ہی مقرب بڑا ہی پاکیزہ جیدے بارے اندر اے غلام غلام جنہوں کہندیاں مجھ کر دی رہی ہاں میں کر دی رہی ہاں اُتھے اُنہا نے نال اُتھے اُنہا اپنی بڑا ہی آخر سارے آن دی وڈی جو وزیراعظم دی کاروالی ہے ممولی گال دھوڑی ہے سارے آن دے اُتھے اُن لات اپنی اُتھے رکھنا چاہدی ہے کی بڑھ گیا تو دیکھو تُسھے تو اڈا کی بڑھیا ہو اوہو یہ جیدے بارے میں نوں ملامت کر دی گا کہندیاں سنو میں انہوں پر گلان دی رہی لیکن اُنہیں اکنی میری سنوڑی میرے بند نظر بھر کے نہ ویکھیا وست آسم اپنے موقف تے ڈٹھے آ رہا اپنے پورے کردار دی اُنہیں جناب آپ یاری کی تی ہے اپنے کردار نوں سمحا لیا ہے اور نال کہندی ہے ویکھو ہونے دی ٹور بندی ہے کہندی اُوہ اللہ اِلَّمْ يَبْعَلْ مَا مُرْهُ ہوتھے تھے کہندی سی تیرے کارنو پہ گیا پیدا کاروالا سامنے آیا سی نا پیسے نار ربت جڑ دا رہا نا ہوتھے تھے کہندی سی تیرے کارنو ہی پہ گیا اِنہیں تو بُتر بڑا ہے اپنا بڑا ہے اِنہیں کی سوچے آ انہوں یا تے صدا دینی چاہی دیئے یا پھر انہوں جیل جکلا دینا چاہی دیا آپ پہ ہی صدا آپ پہ ہی جناب وکیل آپ پہ ہی جناب ہاں جی استغاسہ دہر کرنوالی آپ پہ مدعی اور آپ پہ ہی جناب سارے دلیلہ دے کہ ججوی آپ بن رہی ہے فیصلے بھی آپ کر دی پہی ہے اللہ اکبر اُنہیں کہندی ہے اِنہیں کہندی ہے کہ میں اُنہوں بڑا چارہ لائیا لیکن میری اُنہیں ایک نہ سنی تو نالی کہندی ہے سن لو سن لو اُنہوں کہندی ہے ہاں جی وَلَا إِلَّنْ يَفْعَلْ مَا آمُ لا يُسْ جَنَنْ اَوْ لَيَا كُونَمْ اَوْ لَيَا كُونَمْ مِنَ السَّاغِرِيْمْ کہندی ہے سن لوے اگر میری گال نہیں مل لے گا دورو ہی واضح مار کے کہندی پیئے اِنہیں گواہ بڑھا کے کہندی پیئے موجتے ہو اِنہیں کہندی نے سرداری اِنہیں کہندی نے سارے پورے گینگ دی سرگنا کہ اوہ جی اپنی ہون تاک بٹھانا چاہتی ہے کتنے میرا گراف نہ گر جائے میرے ووٹ نہ کٹو جان اِنہیں جی میری عزت عرب نہ آوے اللہ اکبر اللہ کہندی کیئے گالوں نال کر دی پہئے سنا دی اُس منو پہئے اگر اُن جنہیں گا جنہیں میں کہنا جانیاں میں انہوں جیلے سے ضرور کھلا دیاں گی جیلے ڈھکا دیاں گی یا پھر بڑا رسوات زلیلوں نہ پہ گا حضرت یوسف علیہ السلام سنیاں دلانال گلان کر لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے کی نے قَالَ وَتِّسْسِ جُنُ اَحَبُ إِلَيَّ مِنَّا اَدْ اُولَنِ إِلَيِّ اللہ میں نو جیلے چنگی ہے اُس گال ناروں جس گال دیئے دعو دیں دیاں نے اللہ جڑی برائی دی تر میں نو بلان دیاں نے اُس برائی نالو اللہ میں نو جیل چنگی ہے اے جیل دیا مالکہ اللہ ہنی کہندے قَالَ رَبِّسِ جُنُ اے جیل دیا مالکہ اَا عَبُّو میں زیادہ پسند کرنا میرے نشدیک زیادہ محبوبِ إِلَيَّ مِنَّا يَدْ اُولَنِ إِلَيِّ جڑے کام دی تر یہ دعو دے دیاں نے اَتْنَا لَو میں نو جیل کھلا دے اللہ جیل چھ جا سگنا مگر برائی ہوئی کر سگتا وَإِلَّا اِنُو کہندے دے يَوْلَا عَرَّاب بُرْحَانَ رَبِّ اے ایسن نبی کیوں جی گالتیں انہوں سمجھا رہی ہے نا ساری رب جڑ دے آرہی نا اللہ 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 کہندے کی حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمارنے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي قَعِدَهُنَّ عَسْبُعِ لَيْهِنَّ وَعَقُمِّنَ الْجَاهِلِ اللہ اگر میں اُنا دی گال مان لوا تے میرے جیا جاہل و اور کوئی لی ہوئے گا اللہ تمہنو اپنا نبی بڑھایا ہے اللہ علم والی دولت نبوت والی عطا فرمائیے اللہ نبوت شان دے خلافے کہ نبی نا دی گال مان نے پھرتے میرے جیا جاہل کوئی نہیں ہوئے گا اللہ میرے جیا ہنی پھر وَعْقُمِّنَ الْجَاهِلِ اگر مائل ہو جاواں ادھر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دی دعا سونی فَسْتَ جَبْ فَسْتَ جَابَلَهُ رَبُّهُ فَسَرَفْ عَنُّ قَيْدَهُمْ اِنَّهُوا اللہ نے سن لئی اپنے پیغممر حضرت حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی دعا انہاں دے جناب مکر تو اللہ نے اپنے یوسف میں بچا لیا ہے کون اللہ ہے اللہ ہوا سمیع العلیم اللہ کونے جڑا سننو والا ہے تو دل دیا را دیا نو جاننو والا ہے اللہ کریم نے سن لئی حضرت یوسف علیہ السلام کہنے سن یہ قفص مجھے عزیز ہے میں جیتوں لوں گا قرار سے قفص کنوں کہنے پنجرے نو یہ قفص مجھے عزیز ہے میں جیتوں لوں گا قرار سے اب مجھے چمن نہ لے چلو میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے اے محال میں نو چنگیں نہیں لگتے پنجرے قبول نہیں اللہ اکبر جدو ایمان بلند ہو جائے او دو فیصلہ بعد محلات قبول نہیں او دو ام جناب عرب دے محلات عرب دے جہاز عرب دیاں کوٹھیاں تے بنگلے قبول نہیں اللہ 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 کیوں بعد دے پنجرے قبول نہیں اللہ اکبر اللہ ایج دے بھی ایتھے حسیہ کی جائے حسیہ کرنیا یہ کرنیا وہ کرنیا میرے بھی جھوٹ ہوئے گا صرف دولت کمانے دا بانے باقی گالے او لوگ پنجریاں دے اندر غاراں دے اندر جناتے سر تے اللہ نے پوری دنیا نو فتح تا فروائیے اے مسلمان نو دی لاج رکن والے اپنے محلہ نو چھوڑ دیتا انہانے محلات چھڑ دیتے کفر دے خلا کفر نو للکارے آئے اللہ اکبر آج اونا دی فتح ندر آ رہیے سارے جہان تے وسائل کٹے کرن والا سارے جہان تے ایٹم تھا بہت بڑا بادشاہ ہے لیڑا سب تو زیادہ ایٹم رکھنے والا ہے سب تو زیادہ سپر بابر کہلانے والا ہے آج اللہ دے فضلال پارا پارا خون واس تے اے کمبدا پے آئے او دے جناب بکھرے بکھیر دے تے جانگے او دے ٹکڑے ٹکڑے کو جانگے اللہ نے فتح دیتی ہے تے مومن نو دیتی ہے اے اونا دے سر تے پروٹوکول ہوئے گا اکبری بڑا جہاں ٹین تے آلین دے پھر ویکھے آجے بحروپیاں تے مداریاں دنیا کٹھی کرن والیاں ساراپ سیر مر دیڑ والیاں کندہ کالیاں کر دیڑ والیاں اونا نے ایک نیاک کندہ کالیاں کی دیا لے جڑے کفر دے خلاف ڈٹے پہنے پر وائے پتہ ہی نہیں اونا دا کسے انو کیوں جی اسی اے 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 کئیے جی ساڑا کر رہا ایتھے میں آڑ کے اے 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 لارے ماری جاما اے 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 لارے ماری جاما میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے گولی اسے لیے اے 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 تک پہنچ دیں ہی نہیں زرگار تے ساں ہم جی اور جتے تک اللہ نے ہونہ انو پہچاس پہنچ نہ ہوں نہ دا سا ایمان تو ہڈے چاہوئے تے نہ ہوں نہ جیسا ہم جی تو انو پروٹوکول تھے تو انو کردار تھے کامیابیاں اللہ دی طرف ہو نصیب ہون اس واسطے پیارے ہو ہم جی اندر تے بار نو اللہ جان دے حضرت یوسف علی السلام کہنے دینے کہ اللہ سوڑیاں تو جانن والا میں ہے تو سن والا میں ہیں ہاں یہ تھے سمجھ دینے ہسی سمجھ دینے ہیں شاید اللہ نہ جان دا ہے تو نہ سنگ دا ہے اور گنگا بوڑا اللہ رکھا اللہ نو سمجھے آئے ہاں جی گنگا ہے بوڑا ہے کان تو سنگ دا نہیں کیوں جا رب بننے آئے ہاں جی بحروپیہ مداری بنے آئے پھر نہ ہے لوگاں نیاں کھانچتے مٹی پا سکنا ہے لیکن اللہ تیس ہر چیز نو جان دا بھی ہے سردہ بھی یہ تھے سمجھ دا اللہ سارا پتہ علیم ان بی ذات صدور ہاں ہاں وہ نے تو ڈر کے کم کر جو میں حضرت موسف علیہ السلام نے کی تا اور معصیت مقابلے دے اندر مصیبت اہل ایمان تاشیبہ ہے کہ اہل ایمان مصیبت مل لیلن دینے مگر معصیت تو گریز کر دینے معصیت کر دینے گناہ نو گناہ دے مقابلے دے اندر جیل برداش کر لئی مصیبت مل لیلی محلات نو نہیں بکھیا کیوں جی محلات نو اور بڑے بڑے عالی قسمتے کھانیاں نو بڑے پروٹوکول اور بڑے اچھے مقام نو نہیں بکھیا میں نو کتنی عزت ملی ہے میں جناب جیلے چون چلا جاں نہیں 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 معصیت دا مقابلہ ہنی مصیبت نال کرنا اہل ایمان تاشیبہ ہے یا پھر ایمان دی بلندی دا تقازہ ہے جی جی پیارے اے پھرے توفیق اللہ تو مانگ رہے نے کی دیکھوڑو مانگ رہے نے اللہ کو لو تجڑا جنسیاں چو توفیق مانگے جنسیاں نے تے قربانی دے پکرے پال کے گدر ٹانا ہی ہے نا تھلے شریدے تھلے کو دینگے پٹھے کر کے کھلان لانگے ہیں اے جنسیاں تو توفیق مانگن والا کدھی کامیاب ہو سکتا انہی دیر تک جنہ دا جنہی دیر تک جنسیاں دا انہی دی ضرورت نے پیشو پیپر طرح استعمال کر دے رہنگے انہی دیر تاک حیران ہوئے گی دنیا کے اربان پتی آہ 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 فلاں فلاں ہیں جی جس میں لے اجنسیاں دے تک جڑو گے اجنسیاں دی ضرورت ختم ہو گئی تھے پھر قربانی دا بکرہ ایک دن چھوڑی تھلے آندہ ہی آندہ کہ انہی دیر خال لا دے پھر تجھے کہو گے ہائے ہائے اجنسیاں نے پا رہا ہے پیسے بٹن واسطے پار دی آہ نے دولت ہیں جی ڈالر کھڑے کرن واسطے جناب سارے اے توفیق جنسیاں تو نہیں منگ رہے سنو حضرت یوسف علیہ السلام اے توفیق منگ دے پہنے تھی اپنے رب کو لو منگ دے پہنے کہ دیکھو رب منگ دے پہنے رب کو لو اور کہنے کی قال رب میسی جنو عبو علیہ منا یدوننی علیہ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَلِّ قَیْدَوُنَّ عَسْبُوْا عَلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَائِلِينَ اللہ جے تُو میرا ساتھ نہ دیتا اللہ جے من توفیق نہ دیتے اللہ توفیق تُو دیلئیے تیرے کل مگنا اللہ خو ادبر یہ توفیق اللہ کو لومنگ دینے اور بگرنا بشر بشری کمزوریاں نے کہہ دیرے اللہ میں انسانا اللہ میرے تو کمزوری ہو سکت دیے میرے تو میں جی لگزش تے کتا ہی ہو سکت دیے میں انسان بے شک تیرا نبیان مگر ہے تے انسان بشری کمزوریاں موجود نے انسان ہونے دی بجانار بشر بوجائے بشریت انسان کمزورے حصول ایس دے مقابلت مطابق جل رہنے لا حول ولا قوت ایس دے مقابلت مطابق چل دے پہنے اللہ گناہ تو بچن دی میرے چھتاکت نہیں ہے گناہ تو بچن دی میرے چھتاکت نہیں ہے اللہ نیکیاں کرن دی میرے چھتاکت نہیں اللہ 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 العلی العظیم یہ دے انگل سبق جو سکھلایا گیا ہے جو انسان کے شجر ایمانی دی شاد مانی اور سر سبزی واسدے میں یہ پانی دا درجہ رکھ دائے اللہ اللہ دی مدد اللہ 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 دی توفیق مگنا لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم ایک قصور خرط نال پڑھنا کہ جناب بند انسان دے ایمان والے درخت شجر یعنی جو انسان کے شجر ایمانی کی شاد مانی اور سر سبزی کے لیے پانی کا درجہ رکھ ہے